ملکی معیشت کو بڑا سہارا آئی ایم ایف نے پاکستان کے لئے سات ارب ڈالر کے کرس پروگرام کی منظوری دے دی اگزیکٹی بورڈ اجلاس میں پہلی قسط ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی منظوری دی گئی آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹالینا جورجیوہ نے اگزیکٹی بورڈ اجلاس کی صدارت کی جبکہ کرس پروگرام کی منظوری کے بعد دوسری قسط بھی اسی مالی سال آئے گی پاکستان کو سات ارب ڈالر کی رقم سینتیس ماہ میں اکسات میں ملے گی پہلا اقتصادی جائزہ چھے ماہ بعد ہوگا ایکسٹینڈڈ فرنڈ فیسیلٹی پر پاکستان پانچ فیصد کے لحاظ سے سود ادا کرے گا پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول معاہدہ جلائی میں تیپ آیا تھا کرس کی منظوری سے پاکستان میں معاشر استحکام اور ذرہ مبادلہ کے زخائر بہتر ہوں گے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کر دی سعودی عرب یو اے اور چین نے ماضی کی طرح ایک بار پھر پاکستان کا ساتھ دیا حکومت اور اداروں نے معاشی چلنجز کو قبول کیا سمرات آنے لگے ہیں معاشی اشاریوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے وزیراعظم کی نیو یوک میں میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کی لبنان پر اسرائیلی حملے کی شدید مظمت وزیراعظم شہباز شریف اور یون سیکیٹری جنرل تونیو گویترس کے درمیان ملاقات دونوں رہنماں کا دو طرف اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تابن بڑھانے کا عیادہ وزیراعظم کا جنوبی ایشیا میں دیر پہ امن اور استحقام کے لیے تنازیات کو حل کرنے کے ضرورت پر زور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جارہانہ کاروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار سیکیٹری جنرل سے جمہو کشمیر سے مطالق سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت کا مطالبہ وزیراعظم کی نہتے پلسینیوں کی نسل کشی کی شدید مظمت فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ وزیراعظم اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کے درمیان بھی ملاقات دونوں رہنماں کا مختلف شعبوں میں تابن کے فروغ پر اتفاق وزیراعظم کی ترخ صدر اور قویت کے ولی اہد سے بھی ملاقاتی دو طرفہ تعلقات اور مشرق بوسہ کی صورتحال پر تباہ دا خیال ہنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو مو توڑ جواب ملے گا ہمارا کام دوسرے سوہوں پر لشکر انداز ہو کر حملہ کرنا نہیں ہے کسی بچارے کی بین کھڑی تھی خود ایک اے فورٹی سیون ہوا میں لہرائی اور شیشے توڑ دیئے اس بچارے کی گاڑی کے یہ کیا درست دے رہے ہیں قوم کو وہ جو گنڈا گردی اور دہشت گردی کا راج ہے اپنے صوبے میں اس کی طرف دیکھ لو پہلے پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے چلو یہ مریم نواز نہیں ہونے دے گی وزیر علیہ پنجاب کا جارہنہ انداز علی امین گنڈاپور برس پڑھیں جبکہ پنجاب میں آ کر قانون توڑنے والوں کو مو توڑ جواب دیں گے علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے عوام کو کیا درست دے رہے ہیں مریم نواز پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے کی اجازت نہیں دے گی جو نوجوان دوبئی کے مقدمات میں اندر ہیں ان کا پرسانے حال کوئی نہیں جس بھی آسپیڈل میں جاتی ہوں خیبر پختونخوا کے مریض ملتے ہیں بڑھ کے مادنہ آسان ہے ہم گالم گروچ کی سیاست نہیں کرتے بجلی میں ریلیف دیا تو لوگوں کو مرچیں لگنا شروع ہو گئیں سیاست میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے مجھے بھی نہیں پتا یہاں کتنے سال تک ہوں میرے پاس جادو کی چھڑی ہوتی تو ایک رات میں سارے مسائل حل کر دیتی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب منصور علی شاہ ایک موزد جاچ ہے ان کا بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے اس شخص کو کیوں کیوں اپنی پسندیدگی کا داغ اس کے ماتے پہ لگا کے اس کے مستقبل کو خراب کرتے ہو کیوں اسے آپ فیض امید بنانا چاہتے ہو آپ اسے مت فیض امید کی سطح پہ گسیٹو آپ آئین نہیں بناتے آئین ہم بناتے ہیں کانون ہم بناتے ہیں آج اگر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ ہم ایک آئینی ترمیم کرنے چاہتے ہیں تو ایک قیامت پاپا ہے ہم آئین کی پاسداری نہیں کرتے ہیں تو ہماری گریفت آپ کر لیتے ہیں آپ جب آئین کی پاسداری نہ کریں تو ہمیں بتا دیں کہ ہم کہاں جائیں بانی پی ٹی آئی جسٹس منصور علی شاہ کو فیض امید کی سدا پر مت گھسیٹیں بانی پی ٹی آئی شخصیات پر تیر نہ چلائیں چاہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ شاندار روایات کو آگے لے کر چلیں عدالتی فیصلے میں بار بار الیکشن ایکٹ کو توڑا گیا ہے آئین کہتا ہے آزاد رکن تین روز میں کسی پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے آپ شمولیت کے لیے پندرہ روز کہاں سے لے آئے سینیٹر ارفان صدیقی مخصوص سشے سوپر سپریم کورٹ کے فیصلے پر برہم تیہ ہو جانا چاہیے ایسا فیصلہ جو آئین سے متصادم ہو اسے کون ٹھیک کرے گا عدالتی فیصلے میں کسی سکم یا غلطی کو کون درست کرے گا سب سے بڑی عالی عدالت آئین کی پاسداری کرے جب آپ آئین کی پاسداری نہ کریں تو ہم کہاں جائیں آپ آئین نہیں بناتے آئین اور قانون ہم بناتے ہیں جیسے ہم بیسے آپ بھی آئین کے تابع ہیں آئین قانون یہ کہہ کر ختم کر دیا جاتا ہے یہ آئین سے متصادم ہے پارلیمنٹ کی آئینی ترمیم پر قیامت برپا ہے پچاسے ممالک میں آئینی عدالتیں موجود ہیں آئینی کیسوں میں عدالت کا بہت وقت ضائع ہوتا ہے لیگی رہنما کی نیوز کانفرنس آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں ایکسٹینشن مفادات کی بنیاد پر نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں شہباز شریف میں صرف اتنا کہا ہمیں سپورٹ کرو کہہی شہ آئینی ترامیم اتفاق قرائے سے منظور ہوں چاہتے ہیں مفادات سے بالاتر ہو کر وسیطر قومی مفاد میں ترمیم ہو افتخار چودلی کے لیے سب نے جید و جہد کی اس نے سب کا جو حشر کیا وہ سامنے ہے لوچستان اور کے پی میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی سربراہ جے یوائی مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو آئینی عدالت کا مقصد چیف جسس پاکستان کی پاور کو ختم کرنا ہے حکومت ساری عدلیہ کو تباہ کرنے پر لگی ہے الیکشن فراڈ کو بچانے کے لیے حکومت کو اپنی مرضی کے جج چاہیے طریق انصاف کے ڈر سے سپریم کورٹ اور جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے ہمیں کوئی جلسہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا راول پنڈی میں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو احتجاج کریں گے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جل میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو مقصود نشستوں پر سپریم کورٹ کا وضاحتی حکم نامہ ریجسٹرار سپریم کورٹ نے ریپورٹ چیف جسٹس کو پھجوا دی وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر کوئی کاؤز لسٹ جاری نہیں کی گئی درخواستوں کے لیے فریقین کو نوٹس بھی نہیں بھیجے گئے درخواست کے سلسلے میں کسی چیمبر میں ججز نہیں بیٹھے حکم نامہ اپلوڈ کرنے سے قبل فائل آفیس کو بھی نہیں بھیجی گئی ریجسٹرار سپریم کورٹ کی ریپورٹ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے چودہ ستمبر کے ڈیپٹی ریجسٹرار کے روڈ پر وضاحت مانگی تھی چیف جسٹس نے ریجسٹرار سے دو سوالات کے جواب طلب کیے تھے مخصوص نشست سے تحریک انصاف کو دی جائے یا نہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ میں جلاس میں بھی فیصلہ نہ ہو سکا مخصوص نشستوں کے تقسیم پر الیکشن کمیشن عراقین کے رائے بھی تقسیم دو عراقین سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے حامی چیف الیکشن کمیشنر سمیت تین عراقین دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر قائم سپریم کورٹ کے حکمہ پر عمل درامت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد عمل درامت نہ کرنے کی کوئی گنچائش نہیں بچی دو عراقین کی رائے الیکشن کمیشن کا ساتھ میں جلاس بھی کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا لیگل ٹیم کی ندرسانی کی درخواست پر فیصلہ ہونے تک معاملہ موقر کرنے کی تجویز الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کے معاملے پر کل پھر جلاس مولانے کا فیصلہ